دیفنیشن کی بات آتی ہے تو سکولرز شرکی دیفنیشن میں کہتے ہیں کہ یہ چیز ذہن میں رکھیں دیفنیشن کسی بھی ایسی چیز کی جس کا تعلق دین سے بنتا ہے سب سے اچھی وہ ہو سکتی ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو یا قرآن اور سنت سے جو ملتی ہو سب سے اچھی شرکی دیفنیشن آپ کو اور مجھے کہاں سے ملے گی قرآن سے یا سنت سے تو شرک کو سمجھنے کے لئے بھی آپ کو اور مجھے قرآن اور سنت کا روخ کرنا ہوگا انہی سورسز کی طرف مجھے اور آپ کو مڑنا ہوگا سورة البقرہ قرآن میں آتی ہے جس کی آیت نمبر بائیس میں آیا ٹوئنٹی ٹو میں اللذی جعال لکم الارد فراشا وہ ذات جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا وانزل من السماء ماء اور آسمان سے پانی نازل کیا فأخرج بھی منت ثمرات رزق پلکم اور تمہارے لئے پھل نکالے بطور رزق فلا تجعلو للہ اندادا تو تم اللہ کے مد مقابل مت بناو مت اکلئر کرو اللہ کے برابر بھی کسی کو لا کر وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو آپ اور میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں آپ کا اور میرا پہلا سٹیٹمنٹ کانشیس سٹیٹمنٹ ہے ہی کلمہ شہادت کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوئی نہیں سکتا لا الہ الا اللہ کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے تو ایک شرکی ڈیفینیشن میں سکولر سورہ بقرہ کی آیت نمبر بائیس دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شامل نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ واحد ہے الواحد ہے اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنانا شرک ہو گیا اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4,477 اس میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کی نظر میں شرک کیا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا تو آپ کو ایک ڈیفینیشن قرآن کی مل گئی ایک ڈیفینیشن آپ کو حدیث کی مل گئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4,477 صحیح بخاری میں آتی ہے اور یہی حدیث آپ کو اکثر سکولرز شرک کی ڈیفینیشن میں بتاتے ہوئے ملتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے یہ بھی حدیث آپ کو شرک کی ڈیفینیشن میں ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتج علا للہ ندن وہو خلاقاکا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو مد مقابل بنا دے جبکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کے بعد فرمایا انتقتلا والدکا خشیتکا اینیت عماماک یہ کہ انسان اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر دے کہ کل کو وہ تمہارے ساتھ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے گا یہ دوسرا گناہ اور پھر فرمایا انتزانیہ حلیلت جارک یہ کہ تم اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرو یہ بھی شرک کی ریفینیشن کے اندر سکولرز حدیث کو کوٹ کرتے ہیں اور یہ حدیث آپ کو بخاری مسلم ترمزی نسائی احمد میں روایت کی ہوئی مل جاتی ہے یہ ممکن ہے کہ کسی انسان نے زندگی شرک پر گزاری ہو لیکن موت کے وقت توحید پر اس کو آنے کا موقع مل گیا یعنی اس نے توبہ کر لی شرک سے اور ایک اللہ کی بندگی کا اظہار کر دیا اب یہ چیز انسان کی نجات کا باعث بن سکتی ہے آپ دیکھیں زیادہ تر صحابہ جو تھے میجورٹی صحابہ اسلام سے پہلے کس معاشرے کا حصہ تھے مشرک معاشرے کا حصہ تھے آخر اسی معاشرے میں چلتے پھرتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے معاملات کرتے تھے رسموں میں انوالو ہوتے تھے وہ معاشرہ جس کی بنیاد شرک تھی لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد کیا ہوا وہ سب بہترین انسان بن گئے اسی لئے سکولرز کہتے ہیں کہ شرک جو ہے یہ اصل میں انسان کو اس کی فطر سے ڈیوییٹ کر دیتا ہے جب علم آتا ہے تو انسان واپس پلٹنا چاہتا ہے توحید انسان کی فطری حالت ہے نیچرل سٹیٹ ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا فطری عمل ہے اور آپ یہ بات شرک کے بارے میں اور توحید کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ معاشروں کے اندر دنیا میں شرک جو تھا وہ بات میں پیدا ہوا توحید شروع سے تھی شرک کی زد کیا ہے توحید شرک بات میں معاشرے کے اندر آیا دنیا کے اندر آیا توحید پہلے سے موجود تھی انسانیت میں اور شروع شروع میں انسانیت صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتی تھی اور کسی چیز کی عبادت نہیں کرتی تھی یہی ہم مسلمانوں کا بلیف ہے یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے vel說 ہے ہمارے پیدا لیفت موسیقی